ہلو دوستو پورٹیکنک ایجوکیسن چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے جیسا ہی دوستو آپ تھامنیل میں دیکھ پا رہے ہیں بگ اپورچنیٹی ہے اوپن کیمپس کے مادیم سے پھر ایک بار اجن پورٹیکنک کالیج میں پلیسمنٹ ہونے جا رہا ہے تو جتنے بھی بیدھارتی ہیں مت پدیش کے پورٹیکنک کالیج میں پڑھنے والے ان سب کے لیے ایک بگ اپورچنیٹی ہے اجن پورٹیکنک کالیج میں آج کی بیڈیو میں بتاؤں گا دوستو کون کون سے یئر کی بیدھارتی پاس آؤٹ اس کیمپس میں بیٹھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو یہ جو کمپنی ہے آدھت برلا گروپ کی ہے تو بہت ہی بڑیا ہے سیڈلی جو ہے 3.3 لاکھ کا ہے جو کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پیکیج ہے 3.3 لاکھ یعنی کہ 3 لاکھ 30,000 کا پیکیج ہے انیسیل یعنی کہ آپ کی جو پر منت کی سیڈلی ہوگی وہ 27,500 روپے ہوگی تو یہاں پہ دوستو آپ دو ہزار چوبیس بالے بھی ایلیزیبل ہیں انیس بیس اکیس بائیس تیش اور چوبیس تو دوستو یہ کیا ہے بہت ساری بیکنسی ہیں تو آپ لوگ جرور آئیں یدی آپ کے پاس جوب نہیں ہیں کیا کیا کون کونسی برانچ کے بیدھارتی بیٹھ سکتے ہیں کیا کرائیٹیریہ رہے گا ایکسپیرینس بھی مانگا ہے یا نہیں مانگا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو سرو کرتے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں سب ہی بیدھارتیوں سے کہوں گا کہ یہ جو چینل ہے پورٹیکنک ایجوگیسن چینل یہ آپ اپنے دوستو کو جرور بتائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے لیے ایک بگ اپورچنٹی پورٹیکنک ایجوگیسن چینل کے مادم سے مل سکے کیونکہ دوستو پلیسمنٹ کی ابھی بہت زیادہ پریشانی ہو ہیں بدھارتیوں کو پلیسمنٹ نہیں مل پا رہا ہے تو اجینل پورٹیکنک کالیج آپ کو پروائیڈ کر آ رہا ہے اور میں ہر ایک ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا ہوں تاکہ آپ لوگ اجینل پورٹیکنک کالیج کے اوپن کیمپس سے یہ دیا آپ کو جوب لگ جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگ ویڈیو دھیان سے سنیں تاکہ آپ کو کنفیوجن نہ ہو کیونکہ آپ لوگ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے ہیں اور پھر کمنٹ کر دیتے ہیں تو جب میں ویڈیو میں بتا چکا ہوتا ہوں تو پھر اس کا جواب پھر میں نہیں دیتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو جو دو ہزار چوبیس کے ہیں جو ابھی فائنلیئر کے ہیں ان کے لیے کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے یہ اوپن کیمپس ہے آدھت تیبیلہ گروپ کا ہے بینیو گورنمنٹ پور ٹیکنک کالیج ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو اس میں ابھی دو دو مطلب میسیج ہیں اور پھر دوسرا میسیج جو دو ہزار چوبیس کے پہلے والے بددارتی ہیں ان کے لیے بھی میں بتاؤں گا تو یہاں پہ کمپنی کا نیم ہے بڑھلا اوپس پینٹ مہارڈ مہاراشت تو یہ پینٹ کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے دوستو یدی آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ کا فیوچر بہت بڑیا رہے گا ڈیٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں تیش جولائی دو ہزار چوبیس ٹائم ساڑھے آٹھ بجے کا ہے صبح اب برانچ کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو میکنیکل کیمیکل الیکٹرونکس الیکٹرونکس پی آر پی سی پلاسٹک ایلیجیبل کرائیٹیریا تو دوستو یہ آپ کو برانچ ہے میکنیکل والے بھی بیٹھ سکتے ہیں کیمیکل الیکٹرونکس الیکٹرونکس پی آر پی سی اور پلاسٹک اب اس کے علاوہ جو جیسے ان برانچ کے بیدھارتی ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو پلیز آپ کمنٹ نہ کریں کی سیبل والے بیٹھ سکتی کی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ دوستو یہ کمپنی کا لوک آؤٹ ہوتا ہے کونسی برانچ کے بیدھارتی ان کو لینا ہے اب یہاں پہ جو فائنل یر کے بیدھارتی ہیں جو ابھی چل رہا ہے رننگ بیچ دو ہزا چوبیس کا دیر مست بی نو گیپ اور ڈسکنٹونیس ان ٹین تھ ٹویلڈ ڈیپلوما ملی بم سکسٹی پرسنٹ ایگریگیٹ نو کرنٹ بیک لگ تو دوستو دس ایس دا کنڈیسن ایف یو فلفل دس کنڈیسن دن یو کم اوڈجین پور ٹیکنی کالیج تو دوستو آپ کا کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے ڈسکنٹونیس نہیں ہونا چاہیے دس بھی بار بھی یعنی کی مطلب آپ کے جیسے دس بھی پاس ہونے کے بار پھر ایک سال کا گیپ ہو گیا تو سائد یہ آپ کو نہ لے تو دس بھی گیار بھی بار بھی کا ڈیپلوما ڈیپلوما میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ ایگریگیٹ ہونا چاہیے پرسٹیئر سکنڈ ہے پینیل کے اور کوئی بھی آپ کا بیک لوگ نہیں ہونا چاہیے میل فی میل دونوں سٹوڈنٹ آر ایلیزیبل ہیں اٹھارہ سے تیس سال ایج ہونا چاہیے ریکرمنٹ پروسیس پلیسمنٹ ٹاک اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ گروپ ڈیشکیشن راؤنڈ ٹیکنیکل ڈ ایچ آر راؤنڈ انڈ انٹرویو فائنل راؤنڈ انٹرویو اور سی ٹی سی آفرڈ کر رہے ہیں دوستو یہ بہت اچھی آفر کر رہے ہیں اپروکسیم میٹلی ٹھری پوائنٹ ٹری لپ لاک پر اینویل گورنمنٹ پور ٹیکنیک کالیج اجین تو دوستو یہ تو ہوئی دو ہزار چوبیس والے بیچ کی اب یدی آپ انیس بیس اکیس بائیس کے بیچ کے ہیں تو آپ کے لیے کیا چیز انہوں نے مانگی ہے دیکھیں یہ دی آپ دو ہزار انیس کے پاس آؤٹ ہیں بیس کے ہیں اکیس کے ہیں بائیس کے اور تیئیس کے آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیں نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہاں دوستو دیکھیں یہ بھی بہت سیم وہی ہے بینیو ہے چوبیس جولائی کو یہ جو انٹروی ہوگا جو فائنل یئر کی بدھار تھی ان کا تیئیس جولائی کو اور ریمیننگ جو دو ہزار انیس بیس اکیس بائیس تیئیس کے جو پاس آؤٹ ہیں ان کا ہوگا چوبیس جولائی کو ٹائم دیکھ لیں دوستو ساڑھے نو بج برانچ کی بات کر رہے دوستو تو کیمیکل انجیرنگ پیٹو کیمیکل انجیرنگ الیکٹرونکس انڈ کمیونکیشن میکنیکل انجیرنگ الیکٹیکل انجیرنگ انشٹومنٹیشن انڈ کنٹرول یہاں پہ ایک اور برانچ جوڑ دی ہے یہ انشٹومنٹیشن انڈ کنٹرول سے پاس آؤٹ تو بھی آپ پیلیجیبل اور پلاسٹک انجیرنگ اونلی ڈیپلوما ہولڈر یہاں دوستو ڈیپلوما ہولڈر کی بات کی برک ایکسپیرنس کی بات کی جائے تو ایک سال سے چار ایئر کا انہوں نے ایکسپیرنس مانگا ہے لیکن دو ہزار تیئیس کے لیے سائد انہوں نے نہیں مانگا ہے تو آپ آگے دیکھیں گے سائٹ ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے تو یہاں دیکھیں ڈیپلوما انجینئر کے لیے کیا ہے پروڈکشن کیمیکل سرپیس کوٹنگ ٹیکنولوجی پولیمر آئی ایس اور یہ ساری چیزیں ڈیپارٹمنٹ رہیں گے گوڈ منفیکچنگ پروسیس اور سکس کوالیفیکشن کی بات کریں تو دوستو اینی ڈیپلوما انجینئر فول ٹائم میکن کیمیکل فول ٹائم ہونا چاہیے اور تو یہ آپ کے کوالیفیکشن ہے اب یہ یہ دوستو تو دوستو یہ کوالیفیکشن ہے اینی ڈیپلوما انجینئر فول ٹائم اور میڈیٹری ڈی سی ڈی ڈی سی کنٹول سسٹم آپ یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں یہ آپ لوگ جب آئیں گے تو آپ کو پتا چل جا گر ڈیپارٹمنٹ بائیس بائی فرکیشن بھی کر رکھا ہے پیٹر بیس بلوک پیٹر بلوک ایمولیشن بلوک رینیز بلوک یہ پیٹر کے وہ جو کر رکھا ہے مٹیل ہینڈلنگ میں کون کون سے ڈیپارٹمنٹ آئیں گے یہ لکھا ہوگا ہے اس میں اب یہ مٹیریل میں انڈسٹیز پیکنگ ڈیپارٹمنٹ اور یہ جو انڈسٹیز کے ہیں تو ہو سکتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے ایکسپیرینس کی جو انیس کے ہیں بیس کے ہیں کوالی پیٹیزن اینی ڈیپلوم سٹوڈینٹ پاست پرم دا پرم دا یر تو تو تاؤزن نائنٹین تو تاؤزن ٹونٹی تو بل بی انکلوڈ ان ایکسپیرینس اور سٹوڈینٹ آف تا یر تو تاؤزن ٹونٹی تی بل بی انکلوڈ ان فریشر یعنی دوستو جو دو ہزار تی چوبیز والے ہیں وہ فریشر لے لیں لیکن انیس سے دو ہزار بل کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے دوستو یہاں پہ انیس بل ان بل ایکسپیرینس کی ضرورت پڑھے گی بیس بل ایک ایک بل کو اور یہ دی پی کرتا ہے آپ جیسے مال انیس کے ہیں تو دو تین سال کا تب بھی آپ بیٹ سکتے ہیں یہاں پہ بر ایک سال کا بھی ہے تب بھی آپ بیٹ سکتے ہیں دو ہزار تیس کے بد جارتی ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے دو ہزار چوبیس کے ہیں تو ضرورت نہیں ہے اگر ہم برانچ کی بات کریں تو یہاں پہ کلیر لکھا ہو ہے کیمیکل انجرنگ پیٹو کیمیکل انجرنگ الیکٹرونکس and کمیونکیشن میکنیکل انجرنگ الیکٹر انجرنگ انسٹومنٹیشن and کنٹرول پلاسٹک تو دوستو یہ بیڈیو جادہ سے جادہ آپ سیئر کر دیں اور کوئی دکت ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جتنے بھی بدہارتی ہیں دوستو جو چھوٹے چھوٹے پولٹیکن کالج کے ہیں اور بدہارتی میں ٹیلنٹ ہے تو نشے طور پر یہاں پر آئیں گے تو آپ کو یہ ایک بڑی اپورچنٹی ہے 3.3 لیک کا پیکیج ہے آدھت آدھت بڑلا گروپ ہے جو کی جانی مانی کمپنی ہیں دوستو آپ کا جو فیوچر یدی آپ کا اس میں جاب لگتا ہے تو آپ کا فیوچر بہت سیکیور ہو جائے گا اور یہ انیسیل 3.3 لیک کا ہے پھر اس کے بعد آپ لگاتار آپ کی سیلوری بڑھتی رہے گی تو دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے سیئر کریں لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں تینکس پور واشنگ